نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ دینک سیڈ سمچار سے جمہو کشمیر یوٹی پرشاسن کے اندر پترکاروں کی بھی آواز کوئی نہیں سن رہا ہے پترکار اگر کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے اگر پترکاروں کی سنوائی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ لوگوں کی سنوائی ہوگی لوگوں کی بات سنی جائے گی آپ سوچیں کہ کس طرح کا دور جو ہے اس سمیں جمہو کشمیر یوٹی پرشاسن کے دوران یہ چل رہا ہے دھارہ 377 کے بعد بڑے بڑے سپنے لوگوں نے سنجوئے تھے دیکھے تھے کہ ان کو لگا تھا کہ اب سب کی بات سنی جائے گی اب وہ ہوگا جو آج تک کبھی نہیں ہوا لیکن وہ سچ میں ہی ہوا ایسا ہوا کہ پہلے تھوڑی بہت سنی جاتی تھی آواز اب تو کوئی نہیں سن رہا ہے ایک پترکار ہمارے سہیوگی پترکار ہیں دب پبلش پہ کارے کرتے ہیں ورن شرما جی وہ جانیپور کے ایریا پٹولی موڑ میں کوریش کر رہے تھے ویکسینیشن سینٹر وہاں پر بند تھا اور وہ یہ دکھا رہے تھے کہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں ویکسینیشن سینٹر بند ہے اور تبھی اچانک ایک بہاں کے جو پارشت تھے وہ وہاں پر اچانک تپک پڑھتے ہیں اور آتے ہیں وہاں پر گیٹ ویڈ کھولتے ہیں شاید چابی بھی انہی کے پاس تھی اب چابی گھر میں رکھی ہو جا تو ان کو پتہ لگا کہ وہ یہاں تو کوریش ہو رہی ہے تو وہ اچانک آگے لیکن بتمیزی کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو لیکن پہلے آپ یہ تصویریں میں چاہوں گا کہ ایک بار تصویریں جو ہیں وہ دیکھیں آپ آپ مائی کو ہاتھ میں لگا سکتے ہیں ہیں یہ آپ کے اسیمبلینی ہمیں اور بسطوری بڑھر ہے ہم آپ کو شکن کر رہے ہیں مجھے پتا ہوں آپ نے سار آپ یہاں پر نا ہے ٹھیک ہے نا یہ پتا ہوں یہ پتا ہوں یہ سمجھنے چاہیے یہ سمجھنے چاہیے ہمیں آپ نے کتل کا کلری کیا پہ آپ نے کہا آپ نے کھلا میں آپ کو آپ کو آپ کے خلاب میں آپ کو آپ کو آپ نے میرے پر جو الزام ہے آپ کو وہ الزام صد کرنے پڑیں گے آپ نے جو میرے پر الزام لگا ہے آپ کو صد کرنے پڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ سنیل ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے زیادہ سنیل ڈیمپل سے چیڑ ہے سنیل ڈیمپل کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان سے چیڑ ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے بندوں کو آپ لے کر یہاں پر کور کر رہے ہیں جب وہ بات کاؤنٹر نہیں ہوئی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ شام کو یا صبح کنڈکٹری کرتے ہو اور بعد میں آپ پترکارتہ کرنے میں آ جاتے ہیں اس طرح کے شبدوں کا افیوگ ہوا اور یہ سب ریکارڈ ہوا اس کے بعد ایسے لوگوں کے اوپر کوئی کاروائے نہیں یا تو یہ باجپا سے ہیں اس لیے باجپا کے لیڈروں کی آج کل سنبائی بہت زیادہ ہے یہاں پر صرف باجپا کی سنی جاتی ہے ان کے لیڈروں کی خاص کا سنی جاتی ہے باقی عام لوگ چلاتے ہیں یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر لوج ہوتی ہے پولیس ایکشن نہیں کرتی ہے تو سوال پولیس والوں سے ہے کہ یہ پولیس والے کس طرح کا کام کر رہے ہیں اچھا ہمارے ساتھ اسی وشے پر بات کرنے کے لیے کیونکہ ماجرہ جاننا ضروری ہے بات کرنے کے لیے ورن شرمہ جی ہیں اچھا ورن جی اتنا بڑا قصہ ہوا ایف آئی آر لوج ہوئی کیوں آپ کو لگا کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے کوئی ہے سنبائی پترکاروں کی بھی ہیں دیکھیں دیپک آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات رکھنے کا دیکھیں کاروائی اسی پر ہوتی ہے جو آم جیسے کہ میں ہو گیا میرے پر کاروائی ہو سکتی ہے اگر وہ گلتی میں نے کی ہوتی تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پر کاروائی ابھی تک ہوگی ہوتی آپ پر بھی ہوئی تھی ایک بار لیکن جو آ ستہ میں ہے جو واجپا سے جوڑا ہوا ویکتی ہے اس پر کبھی بھی کاروائی نہیں ہوگی آپ کو میں پہلے پورا واقعہ بتا دوں دیپک پورا واقعہ کیا ہوا تھا ایک بڑے نیوز پیپر میں ایک خبر چپی تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک ویکسینیشن سینٹر ہے وارڈ نمبر اٹھارہ میں وہ پچھلے چار دنوں سے بند ہے وہاں پر اٹھارہ سے چرتالی سال کے بار کے عمر کے لوگوں کو وہاں پر ویکسین لگائی جانی تھی یہاں پر جو ہے وہ ویکسین نہیں لگ رہی اور کچھ لوگ وہاں سے گزر رہتے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے وہاں پر سوریل ڈیمپل ہیں جو وہاں کے شوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ نے بھی انہوں کے کہیں بار کور کیا ہے میں نے بہت بار کور کیا ہے تو اسی سمیں وہ وہاں پر رکھتے ہیں میں انہیں بلاتا ہوں کیونکہ وہ وہی کے رہنے والے ہیں اور ان کو میں روکتا ہوں سنوڑک جی آپ رکھیں مجھے آپ کی ایک بائٹ کرنی ہے یہاں پر ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ بند پڑھا وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے وہاں پر رکھا وہ سکوٹی پہ تھے وہ تو میں نے ان کو وہاں پر رکھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی سماجی کاری کرتا ہوں میں وہ شامل رہتے ہیں اس لئے میں نے وہاں پر انہیں رکھا وہاں پر جیسے ہی میں سنوڑک جی کی بائٹ وہاں پر کر رہا تھا اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر آئے ویکسین لگوانے کے لئے اور میں ان کی بائٹ کرتا ہوں میں ان کا سب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر ویکسین لگوانے کے لئے اپنی وائف ان کی وائف ہی ان کے ساتھ تھی تو اتنے ہی دوران وہاں کے جو یہ جو واقعہ پورا ہوا ہے یہ 18 نمبر وارڈ میں ہوا ہے اور جو 16 نمبر وارڈ کے جو پارشد ہیں رجیندر شرمہ جی وہ اچانک وہاں پر آتے ہیں اور اس ویکسین سینٹر کی چاہ بھی ان کے پاس ہوتی ہے چاہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھوئی چاہ بھی ان کے پاس ہوتی ہے وہ سارا ریکارڈ میں ہیں وہ تعلیٰ کھولنا شروع کرتے ہیں اور میں اپنے کیمروان کو بولتا ہوں کہ آپ ان کو دکھائیے دیکھیں گے بارہ ساڑھے بارہ بجے کا وہ سمیت تھا اس ساڑھے بارہ بجے وہ ویکسین سینٹر وہ کھول لے وہاں پر پہنچے وہ جیسے ہی میرا کیمروان نے وہ کیمروان گھوم آیا اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں میں نے ان کو بوچھا میں نے ان کو بولا یہاں کا کورپریٹر ہوں یعنی کی وہ 16 نمبر کے کورپریٹر ہے وہ 18 میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کا کورپریٹر ہوں پہلی بات تو یہ بات بہت گلت تھی کہ وہ کورپریٹر جو ہیں وہ 16 نمبر وارڈ کے ہیں وہ جہاں پر یہ جگڑا ہوا وہ 18 نمبر وارڈ تھی 18 نمبر وارڈ کی وہ چاہبی کیا کر رہے تھے ان کو کیا کرنا تھے ویکسین سینٹر کی چاہبی ان کے بعد وہ unika تھا Unika نہیں تھا اب جہاں پر ویکسینیشن لگ رہی ہے وہ گورنمنٹ کا ہو گیا نا اسمیے کے لیے اگر وہ پرائیویٹ پروپٹی بھی ہے اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ کو دے دیا ویکسین لگوانے کے لیے تو وہ چابی کسی سواستے کرمی کے پاس ہونی چاہیے وہ کورپیٹر کے پاس چابی کیا کر رہی ہے اگر کورپیٹر کو کوئی کام پڑ گیا مجنسی کام پڑ گیا وہاں پر سواستے کرمی وہاں پر آیا انہیں ویکسینیشن کھولنا ہے تو وہ کیا پہلے اپنا پاشت کا انتظار کریں گے کہ پاشت آئیں گے تو ہم یہ ویکسینیشن سینٹر جو ہیں وہ کھولیں گے وہ جو چابی تھی وہ کسی سواستے کرمی کے پاس ہونی چاہیے جس کی ڈیوٹی اس ویکسینیشن سینٹر میں لگ ہی ہوئی تھی لیکن وہ کورپیٹر گنڈے کی طرح وہاں پر آتے ہیں میرا مائک پکڑتے ہیں مجھے وہاں سے ریکارڈنگ کرنے سے روکتے ہیں اب مجھے خبر کرنی ہے تو میں کسی پاشت سے پوچھوں گا کہ سر میں یہاں پر خبر کروں یا نہ کروں اس کے بعد وہ بتمیزی جو اپنا آج کے واشپا کے جو جو چھوٹے موٹے نیتا ہیں وہ اپنے آپ کو ایک گنڈا سمجھ بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم ستہ میں ہیں ہم پاور میں ہیں ہمیں آج کچھ دادا گریے بلکل آپ نے وہ دیکھا ہوا کس طرح سے گنڈے کی طرح وہاں پر آئے ہیں لوگوں نے چونہ ہوا انہیں دیکھیں وہاں کی پاپولیشن میں سے کم بیس پچیس ہزار وہاں کی پاپولیشن ہوگی جہاں کی وہ کورپیٹر ہیں پچیس ہزار میں سے انہوں نے ایک وقتی کو چونہ ہے کیوں چونہ ہے کیونکہ یہ اچھا وقتی ہوگا یہ اچھا کام کرے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو وارڈ کے جو لوگ ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کال کیا انہیں کہتے ہیں سر ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہم نے غلط وقتی کو وہ ڈال دیا ہے اس طرح کا رسپانس پورے صرف اسی وارڈ سے نہیں مجھے پورے جمہو سے مجھے بڑا زیادہ پیار ملا اور آپ نے کمنٹ باکس میں بھی دیکھا ہوگا نیچے جو کمنٹس آئے ہیں وہ سب کے ساتھ پاشت کے خلاف آئے ہیں کیونکہ بتمیزی انہوں نے کی ہے غلط لینگویج انہوں نے یوز کی ہے اگر ایک نیتہ وہ بھی واجپا کا جو اس طرح پورے دیش میں رول کر رہے ہیں اگر انہی پارٹی کا نیتہ آگر اس طرح کی ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کرے گا تو یہ برداشت کابل نہیں سمیں کتنا ہوگا جب وہ یہ آپ کبریں کر رہے ہیں وہ بارہ ساڑھے بارہ بجے کا سمیں ہوگا بارہ بجے تک یہ ویکسینیشن سینٹر کھولا نہیں تھا پچھلے چار دنوں سے بند ہے بھائیسا پچھلے چار دنوں سے وہ ویکسینیشن سینٹر کھولا ہی نہیں تھا اور جب پترکار نے جب میں وہاں پر پہنچا جب میں نے ریکارڈنگ کرنا شروع کی تو وہ چابی لے کے آگے کہ آدھے گھنٹہ بعد کھولے گا ایک گھنٹے کے بعد کھولے گا دس بجے سے ویکسینیشن لگنی تو بارہ بجے تک وہ ویکسینیشن سینٹر بند کیوں ہیں اور وہ اسی سمیں بند نہیں ہوا وہ پچھلے چار دنوں سے بند تھا اس لئے میں وہ خبر کرنے کے لئے وہاں پر پہنچا کیونکہ بہت سارے نیوز پیپروں میں بڑے نیوز پیپروں کی اگر میں بات کروں پورے دیش میں مہاماری فیل رہی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ویکسین لگے اب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو وہاں پر اہلو ٹیم سنے جاتی ہے دیتی ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں تو جہاں جب وہاں پر لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لئے تو ویکسین سے سینٹر بند ہے بڑی مشکل سے تو سلاٹ بک ہوتا ہے یہاں سلاٹ بک نہیں رہا کہاں ہوتا سلاٹ بک ایک منٹ کے لئے کھلتا ہے وہاں پر سلاٹ بک بڑی مشکل سے جن کا بھی ہوا ہوگا میں نے بہت سارے ایسے ویکسین کو انٹریو کیا وہ کہتا ہے یہ ہمارا سلاٹ بک نہیں ہوا یہ ہماری لوٹری لگی ہے اگر اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گے تو کافی زیادہ اور ہائی کوٹ نے بھی فٹکار لگائی ہے اگر آپ کو ویکسین نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو تنگ کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے بھی دیکھا ہوگا کہ ہائی کوٹ نے فٹکار لگائی ہے اگر آپ کو ویکسین نہیں نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں کو بے فکو بنا رہے ہیں تو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اس کے بعد میں نے کمپلین بھی جو ہے وہ ایس ڈی پیو جمعو ویسٹ کو میں نے دی ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ سات سے آٹھ دن ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہے وہ ہمارے پاس ایف آئی آر کی کوپی بھی آئی تھی ایف آئی آر لوج ہو گئی تھی کوئی آیا ان کو کوئی پوچھنے گیا کو پتہ لگا سر میں میں نے پانچ بار جو ہے کنسانی مخانے میں بھی میں نے بات کی ہے کہ سر جو میں نے کمپلین آپ کو جو میں نے دی تھی آپ نے اس پر کیا کاروائی کی یہی مجھے ریپلائی آتا ہے کہ کاروائی چل رہی ہے ارے اتنا بڑا کرائیم تھوڑے نہ تھا اتنے بڑے ویکتی کو اپنے ڈونڈ نکال دو دنوں کے بعد وہ اوپن چیلنج کرتے ہیں میڈیا والوں کو اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے دیپک بڑی اچھی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب وہ پریس کونفرنس کر رہے تھے وہ میڈیا پر سوال اٹھا رہے تھے میڈیا اترائز نہیں ہے وہ جو جنللس وہاں پر آیا تھا کیا وہ ایکریٹیشن تھا اس کی ایکریٹیشن تھی اور جو ویکتی ان کی پریس کونفرنس کور کر رہے تھے کیا انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی جو ویکتی میری پریس کونفرنس کور کر رہا ہے جو پترکار وہاں پر آئے ہیں کیا وہ پترکار ہے بھی ہیں یا پھر نہیں کیا ان کا کوئی نیوز پیپر ہے یا پھر نہیں صرف بہت سارے پتا ان کو رہے ہیں جن کا جو خود ہی جو خود ہی آتھروائز نہیں ہے آپ ان کو پریس کونفرنس دے رہے ہیں وہ الزام آپ پترکاروں پر لگا رہے ہیں یہ میرا کارڈ ہے یہ آر اے نمبر اس پر سب کچھ ہے آپ نے چیک کیا لیکن یہ دوگلہ پنن کا تب دیکھنے کو ملا جب وہ پترکاروں پر سوال اٹھا رہے تھے اور وہ جو پترکار وہاں پر کور کر رہے تھے وہ خود آتھروائز نہیں ہے تو وہ کس طرح سے پترکاروں پر الزام لگا رہے تھے دیکھیں میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گا سب نے وہ پترکار وارتہ وہاں پر دیکھی کچھ ایک دو نیوز چینل وہاں پر گئے ہوتے اس کے علاوہ اور کوئی چینل نے انہوں نے کور نہیں کیا جو ایک دو گے بھی ہوں گے وہ پترکار ہی نہیں ہے وہ وہ ایک فیس بک پیج بنایا ہے پندرہ سوربے کا مائک لیا دو سوربے گیتار لیا تو پترکار بن گے تو جو اگر آپ اتنے بڑا سب کچھ پرمان پتر لے کر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں سب کچھ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو پترکار آپ کو وہاں پر کور کر رہا ہے کیا وہ پترکار ہے کیا وہ ویڈیو جنرلسٹ ہے وہ کون ہے آپ نے جاننے کی کوشش کی لیکن نہیں کی کیونکہ ان کو پبلیسیٹی چاہیے تھی ان کو میرے نام کی پبلیسیٹی خانی تھی وہ ان کو ملی نہیں اور جنہوں نے بھی پریس کانفرنس کور کی تو نیچے آپ نے کمیٹ باکس میں دیکھا کیا تھا جمہوں نے جمہوں کی جنتاں نے انگوٹ کلا پاتی کچھ لوگ ہم یہ ضرور کہیں گے اپنے پترکار بھائیوں کو اچھا نہیں ہے اگر آپ تھوڑے بھی ہاں آپ کو تھوڑی سمجھ ہے تو اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں آپ نے کی ہیں یہ آپ نہ کریں یہ گھٹیا حرکت یہ گھٹیا نہیں یہ ماں گھٹیا حرکت ہے لوگوں نے اس چیز کا جواب بھی دیا ہے اور ایک چیز بتا انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ کنڈیکٹری کرتے ہو ہمارے دیش کے بردار منتری پہلے کیا کرتے تھے چائے بیشتے سے وہ خود مانا ہے وہی مجھے لوگوں کا جواب آیا انہوں نے مجھے بولا کہ ورن جی اگر آپ کو کنڈیکٹر بھول بھی دیا تو کیا ہو گیا کیونکہ بہاں پر جو شفد انہوں نے یوز کیا انہوں نے کہا آپ کنڈیکٹری کرتے تو ان کے حساب سے جتنے بھی یہ لوگ کنڈیکٹری کر رہے ہیں یہ سب غلط یہ غلط ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جاننی پور میں بہت سارے بس ڈرائیور ہوں گے کنڈیکٹر ہوں گے کیا انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہوگا اگر ووٹ دیا تو واپس لیں ان سے ووٹ یہ کنڈیکٹروں کی شبی خراب کرنے کا پریاس نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے تب ہی میں وہی چیز تو بول رہا مجھے بہت سارے لوگوں کا مجھے ریپلائی آیا ہے مجھے ورن جی اگر آپ کو کنڈیکٹر بھول بھی دیا تو کیا ہو گیا کیا کنڈیکٹر انسان نہیں ہوتا اگر چائے بیچنے والا دیش کا پردان منتری بن سکتا ہے اگر ایک آٹو ڈرائیور کا بیٹا آئی ایس آفیسر بن سکتا ہے تو کیا ایک کنڈیکٹر اگر وہ پڑھ لکھ کر اگر وہ پترکار بن جاتا ہے تو کیا اگر اس نے کنڈیکٹری کی ہے تو کیا وہ کبھی پترکار نہیں بن سکتا کیا وہ دیش کا پردان منتری نہیں بن سکتا کیا وہ آئی ایس آفیسر نہیں بن سکتا کیا وہ کیا اوفیسہ نہیں بن سکتا اس پر سٹمپ لگی کہ اس نے کنڈکٹری کی ہے اب یہ دیش کے کام نہیں آ سکتا کنڈکٹر بھی سماجی سیوہ کر رہے ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کنڈکٹر نہ ہو تو پھر یہ کرایا کون لوگوں سے لے گا اور کس طرح سے یہ ریونیو جو ٹیکس بغیرہ جا رہے ہیں یہ کون کبر کرے گا ڈرائیور تو کر نہیں سکتا تو کنڈکٹروں کا تو مجھے لگتا ڈرائیوروں سے زیادہ جوگدان ہے تو یہ تو کنڈکٹروں کے اوپر سماج میں کوئی بھی وقتی کوئی بھی کام کر رہا ہو آپ اس کو گلت نظری سے نہیں دے سکتے اس طرح کی مان سکتا ہے پارشدوں کی اگر ایک دکاندار پارشد بن سکتا ہے تو کیا کوئی کنڈکٹر یا پترکار نہیں مر سکتا کیا کسی نے پوچھا کہ وہ کورپیٹر کیا کرتا ہے وہ دکاندار ہے اگر دکاندار اپنا اپنا اگر سماج میں سہوگ دے رہا ہے تو کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ دکانداری کیجئے آپ کہاں پر اس کامر آگے اس لیے کسی کو بھی اس طرح کی چیز نہیں کہنے چاہیے بہت ساری ایسی بلیکشپ ہوتی ہیں پولیس کے کارے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جب سے یہ یوٹی پر شہصن آیا ہے یہاں تو سنوائی نہیں ہے پترکاروں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہو رہا ہے ہو جائے گا انویسٹیگیشن بس چل رہی ہے کاروائی کب تک ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتا یہ پولیس کی کاروائی کیسے دیکھنا ہے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پاشد واشپا کا نہیں ہوتا اگر وہ کسی دوسری پارٹی کا ہوتا تو ابھی تک کاروائی ہو چکی ہوتا ہے پرداشن بھی کر رہے ہوتے ہیں پرداشن بھی کر رہے ہوتے ہیں میری اس پر رویندہ رینہ جی سے میری بات ہوئی ہے رویندہ رینہ جی نے مجھے کہا ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں بہت اچھے پترکار ہیں جو بھی ہوا آپ کے ساتھ گلت ہوا ہے لیکن واشپا بھی نے ابھی تک ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جب واشپا خود مان رہی ہے رمضہ بھائی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے پھٹا 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 انہوں نے جب اپنے ہی نیتا پر بات آئی اپنے ہی نیتا نے اپنے ہی بڑے نیتا پر الزام لگائے تو تورنت کاروائی ہوگی لیکن جب ایک کورپیٹر نے پترکار پر ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کی ہے اتنی بدر لینگویج انہوں نے یوز کی ہے ابھی تک ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گی کیونکہ یہ بات ان کی اپنی جیسے کی پی امو حراج منتری میں ان کی ریپورٹیشن ہے جب واجبہ پر اپنی ریپورٹیشن پر سوال آئے گی تو وہ کاروائی کرے گی جب اپنا پتہ ہے ہم ٹھیک ہیں تو ہم کیا کاروائی کریں کہ جب ہمارے گھر پہ کچھ ہوگا تو ہم تب کریں گے دیکھیں رندہوہ جی نے بھی یہ کہا تھا جب میں نے رندہوہ جی سے یہ سوال کیا کہ سر جمہوں کے مدے آپ سمجھ نہیں پارے جمہوں کی جنتہ واجبہ کی خلاف نارے باجی کرتی ہے آج آپ اپنے بیٹی ہے تو آج اپنی پارٹی کے خلاف آج آپ نے پریس کانفرنس کر دی آپ نے نیتا کے خلاف پریس کانفرنس کر دی انہوں نے بولا ورنجی آج میں نے جمہوں کی جنتہ کا درد محسوس کیا کیونکہ آج میرے پہ بیٹی ہے اس لیے میں جمہوں کی جنتہ کا درد سمجھتا ہوں یہی بات ہے جب اپنے بھی بیٹی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے اس لیے جب باجبہ اپنے بھی بیٹی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ درد کیا ہوتا ہے جب دوسروں پر بیٹی ہے تو انہیں ان کو لگ رہا ہے بھاجپا والوں کو ہو سکتا لگ رہا ہے کہ اب تو لوگ ہمیں ووٹی نہیں دیں گے تو رندابا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک اثر تو ہوا ہے کہ سارے سارے باہر نکلے ہیں جیسے بل سے جب بہت زیادہ بل کے اندر پانی چلایا تھا تو باہر نکلاتے ہیں چوہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ باہر نکلائے سارے وہی تو چیز ہے جب جمہو کی جنتہ نے اتنی بات بولنا شروع کر دی کہ واجپا کے نیتا کہاں پر ہیں فوٹو لگانا شروع کر دی واجپا کے نیتاؤں کے میمبرہ پارلیمنٹ کی فوٹو لگانا شروع کر دی کہ یہ گمشودہ ہو گئے ہیں اور جب یہ چرچہ کا بازار گرم ہوا تو ایم پی سارے باہر آگے سواب ہسپتال میں آگے وہ صرف دکھاوا ہے اب جائے نا جی ایم سی میں آئے نا دیش بھکتی کو سماج بھکتی نہیں ہے صرف دکھاوا ہے جمہو کی جنتہ کو بے کو پہلے بھی بنایا جا رہا تھا آج بھی بنایا جا رہا ہے اگر دیش بھکتی کا اگر آپ میں اندر اتنا ہی جوش ہے تو آپ جی ایم سی میں اندر ہیں صبح سے شام تک بیٹھیں اب جی ایم سی میں میمبرہ پارلیمنٹ ہیں اسی ہسپتال میں پونٹ سے بھی لوگ آتے ہیں راجوری سے بھی آتے ہیں سامہ سے بھی آتے ہیں کٹھوہ سے بھی آتے ہیں اور آپ کو ووٹ بھی انہی ایریوں سے مل ہے کیونکہ آپ میمبرہ پارلیمنٹ جمہو پونٹ سے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں بیٹھیں پورا دن کیونکہ وہ ڈر ہے کوویڈ کا جب اپنے پر جب کوویڈ جب ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی تو یہ جی ایم سی میں نہیں آئے تھے یہ نرائنہ چلے گئے تھے کیونکہ ان کو اپنے ہی سرکار پر اپنے ہی پشاستان پر بھروسہ نہیں ہے تو یہ دورہ مافزن جو ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں جب لوگوں کے جب یہ آتے ہیں نا یہاں پر جب دورہ کرنے کے لئے تب یہ بولتے ہیں کہ یہاں پر ساری سوا سے سوویدائیں ہیں جو یہاں پر سوا سے سوویدائیں ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے لیکن جب اپنی بار یہ آتی ہے تو آپ ان ساری سوا سے سوویدائوں کو اپنے بھرا دیتے ہو تو آپ نرائنہ جاتی ہو کہیں نہ کہیں خود سے انیشیٹو لینا پڑے گا جنتہ کا اگر اپنے وشواس بنانا ہے تو آپ پہلے آپ یہاں پر آئیں جنتہ کا وشواس اپنے لوگوں کا بننا شروع ہو جائے اگر مدانتہ یا نرائنہ ان کو صحیح لگ رہا ہے تو ویسی فیسلیٹیز یہاں بھی شروع کریں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمیں وہ فیسلیٹی نہیں ملیں گی جو ہمیں نرائنہ میں ملیں گے یہ شروع نہیں کروا سکتے ہیں یہ کس لئے یہ کرسیوں پٹھائے گئے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں وہ تب ہوگا جب یہ جی ایم سی کے اندر گسیں گے یہاں پر دورہ کریں یہاں پر دیکھیں کہ کیا ڈاکٹر کس طرح سے کام کر رہے ہیں لیکن ایک اپنا ڈر ہے نا اگر ہم جی ایم سی میں جائیں گے تو کیا ہمیں اپنا کرونا نہ ہو جائے اس طرح کا ڈر بھی رہتا ہے اور نیتہ وہ ہوتا ہے جو جنتہ کے بیچ رہتا ہے اپنے ایسی کمروں میں رہنے والا وہ نیتہ نہیں ہوتا نیتہ اسے کہا جاتا ہے جو جنتہ کے بیچ میں رہنا جانتا ہے جنتہ کی مصیبتیں جیل نہ جانتا ہے آپ آتے ہیں جی ایم سی کا دورہ کرتے ہیں سرولہ ہسپتال کا دورہ کرتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں شام کو اپنے ہی پیج پر اپلوڈ کرواتے ہیں کہ آج منتری جی نے یہاں کا دورہ کیا سواسط سبداوں کا جائزہ لیا اور شام کوئی چالیز لوگ اسی ہسپتال میں مارے جاتے ہیں تو یہی چیزیں جنتہ میں میں ایچ کہوں گا کیونکہ دھارہ تین سو ستر کے بعد لوگوں کو بہت expectations تھی اب سنوائی ہوگی لیکن کیا کہیں گے LG پرشاسن جو ہے یہ فیل رہا ہے پوری طرح سے فیل رہا ہے LG صاحب کام کر رہے ہیں لیکن LG صاحب کے نیچے جو ورکر جو کام کر رہے ہیں جو کرمچاری کام کر رہے ہیں وہ LG صاحب تک صحیح سوچ رہے ہیں جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے جب جمعو کشمی بہت بڑا ہے LG صاحب بھی جو ہے وہ اپنا پورا بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جو نیچے کے جو ادھکاری ہیں جو بڑی ادھکاری ہیں جو جانکاری ہیں جو LG تک پہنچائی جانی چاہیے وہ پروپر طریقے سے پہنچائی نہیں جا رہی اس لیے ان لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے جو غلط کام کر رہے ہیں جی ایم سی میں بہت بہترین ڈاکٹر ہیں اگر جی ایم سی میں روز کے بیس لوگ مر رہے ہیں تو دو ہزار لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اس لیے کچھ کمیاں بھی رہتی ہیں کچھ اپنے کمیاں بھی رہتی ہیں اور کچھ کھامیاں بھی رہتی ہیں اس لیے وہ چیز رہتی ہے بلیک شپ کی بات کروں ہماری میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پترکاروں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے جی ایم سی میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جی ایم سی میں بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جو لاپروہی کرتے ہیں اور انہی کی لاپروہی کے وجہ سے وہ بیس لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں تو اس لیے کچھ کمیاں رہتی ہیں جسے ہمیں دور کرنا ہے دیکھیں ہر کسی انسان سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن اس گلتی کو دوبارہ سے دورائے جائے وہ گلتی نہیں ہوتی وہ جان بوجھ کر کی گئی گلتی ہوتی ہے اس لیے میں جی ام سی پشاسن سے بھی یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں گلتی ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں لیکن گلتی دورانا وہ گلتی نہیں ہوتی اس لیے جو بھی کمیاں ہیں وہ جلد دور ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ روزانہ وہ سوا سے سویدہ ہیں نہ ملنے کے کرم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے آپ کو ایسے بہترین کام کرنے چاہیے ایسے سویدہیں لانے چاہیے تاکہ اور کسی کی بھی ٹریٹمنٹ ملنے سے جہاں اکسیجن نام ملنے سے موت نہ ہو اس لیے یہی چیزیں بار بار ہم پترکار بھی کہتے ہیں کہ جو بھی گلتی ہوتی ہیں وہ اب ٹھیک کریں تاکہ دوسری کسی کی موت نہ ہو شکریہ ہم سے بات شیط کرنے کے لئے تو یہ تو صاف صاف دیکھتا ہے یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے اس لیے یہ لگ پرشاسم جو ہے پوری طرح سے یہاں سے ورن جے بھی نے بھی کہا کہ فیل رہا ہے کوئی سنوائی نہیں کوئی سننے والا نہیں پترکاروں کی آواز نہیں سن رہے ہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا حال کر رہے ہوں گے یہ بیوروکریٹ آپ سوچیں کمپلینٹ کی گئی ہے پترکار کا مسئلہ ہے اگر کوئی عام آدمی کا ہوتا تو آپ لٹکاتے تو سمجھاتا لیکن پترکار کے معاملے میں بھی آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں ہو رہا ہے ہوگا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر صحیح جو ایڈمیسٹریشن سیٹ اپ ہے اس کو تھوڑا سا ری فارم کرنے کی ضرورت ہے پورا چینج کر رہے ہیں اس کو تاکہ یہ سارا کا سارا صدر ہے اور یہاں لوگوں کی سنوائی ہو لوگوں کی آواز سنی جائے کوئی کمپلین کرتا ہے اس کی کاروائی ہو مطلب کی کاروائی جو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لئے نقصان دائے ہیں جو ملکہ افیسروں کو لگتا ہے ہمارے لئے نقصان دائے اس کے اوپر کاروائی کر دیتے ہیں لیکن جہاں کاروائی ہونی چاہیے جہاں پر پبلک میں ایک اچھا میسج جا سکتا ہے وہاں پر آپ کاروائی نہیں کریں گے تو پھر یہ کہیں نہ کہیں غلط میسج ہے اور اس کے اوپر ہمیں لگتا ہے ال جی صاحب کو ہی پرشاسن کو نہیں کہیں گے ہم ایک انڈویزلی ویقتی کو ہی کہیں گے ہمارے جو اونریول ال جی صاحب ہیں انہی سے کہیں گے کہ آپ دیکھئے سنیے یہاں پر کتنی زاری کمپلین ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو ایسے ہی چلتا رہا تو یہاں سے بشواس ویسے ہی لوگوں کا اڑ گیا ہے آنے والے سمجھ میں لوگ کیا کریں گے یہ تو سمجھ ہی بتائے گا لیکن آپ انیشیٹیو لیں تاکہ لوگوں کی آواز سنی جائے باقی آپ دیکھتے ہیں دینک شیٹ سمجھا مجھے اور میرے سائیوگی قدی ازازن نمشکار